اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اور ہمارے وی لاغ آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہے ہوں گے اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے جب بھی آپ نتیہ گری کی طرف سیر کرتے ہیں یا ایپٹا بار یا ناظرن ایلیا کی طرف تو آپ ہم سے رائے لے سکتے ہیں ریسنٹلی بھی کافی لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا جب لوگ مشپوری ٹاپ کی طرف جاتے ہیں ہائیکنگ کے لیے تو وہاں ان کو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں مشپوری ٹاپ پہ جانے کے لیے ہم نے آپ کو لائیو ویڈیو دکھائی اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے وزٹ کرنا ہے وہ آپ کو ویڈیو پوری ملے گی ہائیکنگ جب آپ نتیہ گلی سے کرتے ہیں لالہ زار کی طرف لالہ زار سے اوپر آپ کو تقریباً دو گھنٹے سے دو سے تین گھنٹے کی ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ پہنچتے ہیں مشپوری ٹوپ پہ مشپوری ٹوپ پہ جو پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ چڑھائی ہے ہائیکنگ بہت زیادہ مشکل ہے ہم جتنی دفعہ گئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہم نے یہی رستہ اختیار کیا ہے لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے ہائیکنگ لوگ کرتے ہیں دوسری سائیڈ سے دونگا گلی والی سائیڈ سے کیونکہ وہاں تقریباً دو سے تین کلومیٹر روڈ بھی ہے جو اوپر جاتی ہے تو وہاں سے آگے اتنا مشکل رستہ نہیں ہے لیکن چڑھائی لگتار ہے تو میکسیمم لوگ وہی رستہ استعمال کرتے ہیں یہاں سے جو لوگ اوپر چڑھتے ہیں نتیہ گلی والی سائیڈ سے ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور یہ ہے بھی ویران ٹوٹلی ویران ہے اس میں بالکل کوئی بھی مطلب بندہ نہیں آتا تو یہ تمام قسم کی ہائیکنگ ہم نے کی نتیہ گلی سے مشپوری ٹوپ پہ بہت انجوائے کیا وہاں سے ہم نے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈنگا گلی کی طرف اپنا سبر شروع کیا ڈنگا گلی اگر آپ مشپوری ٹوپ پہ ہیں تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگتا وہاں سے نیچے کی طرف پائیکنگ کرتے ہوئے آپ آدھے گھنٹے میں اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں وہاں سے اگر آپ نے پائپ لائن ٹریک تقریباً چھے کلومیٹر ہے ویسے تو لکھا ہوا ہے انٹری پوائنٹ ڈنگا گلی پہ یہ چار کلومیٹر ہے لیکن یہ چار کلومیٹر نہیں ہے یہ مور دن سکس کلومیٹر ہے انگریزوں کے زمانے کا یہ ٹریک بہت ہی پیارا ہے اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے ہم نے بھی ہائیکنگ کی انجوائے کیا آپ نے ہمارے یہ ویڈیو کو دیکھا اس کے بعد ہم نے اپنی ہائیڈنگ کی ٹو ورڈز سمندر کٹا جیل جو کہ نام کی جیل ہے وہ در نہ تو روڈ ہے اور نہ جیل ہے نہ پانی ہے صرف لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے اور لوگ بھی کریزی ہیں اور وہ اپنی انجوائیمنٹ کے لیے آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں گاؤں ہیں تھوڑا تو آپ کو بھی مزہ آئے گا گاؤں میں جب بھی آپ چکر لگاتے ہیں تو آپ انجوائی کرتے ہیں وہاں سے ہم نے پاکستان کی سب سے خوبصورت جیل جیل نہیں وہ تو ایک اپشار ہے سجی کوٹ اپشار اس کی طرف اپنی ڈیریکشن کی بہت ہی پیارا ویو آپ کو دکھایا وہاں ہم نے آئیکنگ بھی کی وہاں ہم نے تیراکی بھی کی اور انجوائی بھی بڑا کیا اس کے بعد ہم چلے گئے ایک اور خوبصورت جیل ہے چھوٹی سی اس کو ہم نے ایکسپلور کیا اور اس کے بعد ہم ابھی تمتوڑ یا اپٹا بات بائی پاس پہ چڑ گئے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے پیارا اور کتنا خوبصورت منظر ہے یہ تقریباً تیس منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو حویلیاں پھنچا دیتی ہے اور یہاں بالکل کسی قسم کا رش نہیں ہے ہم نے بھی اسی ٹریک کو اسی روڈ کو سلیکٹ کیا آتے ہوئے ہم نے اپٹا بات شہر کو سلیکٹ کیا تھا وہاں آپ نے دیکھا کہ رش بہت زیادہ تھا بہت زیادہ اس گرمی میں ہمارے لئے بہت ہی مشکل تھا پھر ہم نے کہا کہ اپنے فرنڈز کو تھوڑا تھا ویو دکھاتے ہیں جی اپٹا بات کے ساتھ ہویلیاں کے جتنے گاؤں لگتے ہیں اور یہ گاؤں آپ کا پتہ ہے بہت خوبصورت بہت زیادہ پیارے کیت ہیں بلندو والا پہاڑ ہیں اور قدرت کے اسی منظر ہیں بہت زیادہ انجوائی کیا ہمارے فرنڈز نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کی دونہ سائیڈوں پر کیت ہیں اور بہت زیادہ پیارے کیت ہیں سنٹر سے بہت پیاری سڑک جا رہی ہے اس سڑک پہ آپ نے ڈرائیو کیارفولی کرنی ہے اگر آپ ڈرائیو کیارفولی کریں گے تو آپ ایزیلی اپنی ڈیسٹینیشن کو جا سکتے ہیں ڈیسٹینیشن آپ کی تقریبا پندر سے بیس منٹ ابھی بھی ہے آپ انشاءاللہ اس سفر کو ہمارے ساتھ انجوائی کریں گے اسمان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بارش ہوگی فرنڈز یہ ویلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ اویلیاں وہ آپ نے جب ٹچ کرنا ہے تو موٹروے پہ جانے کے لئے آپ نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے موٹروے کے لئے دو اپشن ہیں آپ کے لئے ایک اپشن آپ جب میرے انٹرچنج پہ پہنچتے ہیں یا آپ اس اویلیاں پہنچتے ہیں تو آپ نے دائیں طرف مرنا ہے اور دائیں طرف سے آپ نے میرا انٹرچنج کو اس سے چڑھنا ہے موٹروے پہ ایک تو یہ رستہ ہے جو ایزی بھی ہے اگر آپ نے یہ رستہ اختیار نہیں کرنا تو نیکسٹ آپ نے رستہ جو اختیار کرنا ہے وہ بھی بہت ہی پہارا ہے شاہ مقصود انٹرچنج جو کہ سب سے پہلے جب موٹروے کھولی گئی تھی تو شاہ مقصود انٹرچنج کو اپریٹ کیا گیا تھا اور کافی عرصے تک یہ انٹرچنج اپریٹ ارہا اور لوگوں کے لئے بہت زیادہ فسیلٹی تھی تو یہ دو آپشن ہیں آپ کے لئے تو ہم نے یوز کرنا ہے شاہ مقصود انٹرچنج والا آپشن اور یہ ہے بھی بیسٹ وہاں سے اگر ہم میرا انٹرچنج سے چڑھیں گے تو رستے میں اترائی زیادہ ہے اس وجہ سے تھوڑا سا خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے بڑے ایزیلی ہم اویلیاں کینٹ کو پروس کرتے ہوئے شاہ مقصود انٹرچنج سے چڑھ کے انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے ابھی ہم اویلیاں کی ڈیفرنٹ قسم کے گاؤں سے گزر رہے ہیں لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مقان ہیں درخت ہیں اور گاڑیاں وغیرہ رواں دواں ہیں آگے ایک گاڑی پہ امران حان کا پرچم بھی ہے پاکستان دہری کی انصاف کا پرچم ہے آج کل ویسے اس پرچم کو اٹھانا آپ کے لیے جرم ہے لیکن پاکستانی عوام جس سے محبت کرتی ہے جس کے دلوں میں بستے ہیں وہ ہے صرف امران حان امران حان ایک ایسا لیڈر ہے جس نے لوگوں کو شہور دیا اور لوگوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ان کو بتایا کہ آپ نے کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے چلیں سیاست کو چھوڑتے ہیں لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امران حان کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اگر پاکستانی کوئی بھی لیڈر ہے تو وہ امران حان ہے جس کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں تو فرنز یہ سفر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کانٹینیو رہے گا کوشش کریں کہ گاڑی کو اپنی سپیڈ سے نہ لے کے جائیں سپیڈ سے زیادہ آپ کو بتا ہے ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے یہاں کوئی سیفٹی وال نہیں لگی رائٹ اور لیفٹ دیکھیں بلکل اوپن ہے یہاں سے آپ کی گاڑی بہت دور تک جا سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کو اپنے کنٹرول میں رکھیں سکون سے اپنی سفر کو انجوائی بھی کریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا ویو بھی ہے اور یہ پل آیا ہے یہ ایک پیارا پل ہے ہمارے لیفٹ سائیڈ بھی بہت پرفیٹ کرسن کا وزٹنگ پوائنٹ ہے تو وہاں بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے انشاءاللہ کسی دن آپ کو وزٹ کروائیں گے اس جگہ کی اور ابھی انجوائے کریں گے پاکستان کے جتنے بھی ناظرین ایریا خاص کر خبر پختنخواہ یہاں بہت زیادہ ٹوریزم ہے بہت زیادہ سیاحت ہے اور بہت زیادہ لوگ یہاں انجوائے کرنے کے لیے آل آور دی ورلڈ آتے ہیں پرشلے جتنے بھی امران حان کا دور آیا ہے امران حان کی یہ اپنی کوشش تھی کہ پاکستان میں سیاحت کو فروہ ملے اور پاکستان دنیا کے پر امن اور خوبصورت ملکوں کی فرست میں ٹاپ پہ آ جائے اور ان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کی ایسی جگہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا تھی وہ کافی لوگوں کو پتا بھی چلیں جیسے کمرارٹ ویلی امران حان نے خود بتایا تھا کہ یہ کتنی خوبصورت ہے نتیا گلی وہ خود آتے تھے اس کے بعد مطلب پیادل چل کے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ نے یہاں آکے انجوائے کرنا ہے بہت پیادل چل کے لیے بہت پیارا بھیو آپ کے سامنے سورج اپنی تپش دکھاتے ہوئے اور آج بہت زیادہ حبس بھی ہے اگر آپ یہاں بات کریں ہوتیلز بھی یا ایسے پوائنٹ پنچر کی دکانیں یا گروسری یا کچھ بھی آپ مطلب چیز لینا چاہتے ہیں تو اس بائی پاس پہ آپ کو ہر چیز ملے گی یہاں صرف پیٹرول پمپ کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ تمام کسم کی سہولیات سے یہ آراستہ ہے اور ہر وقت اس پر ٹریفک ہوتی ہے لوگ یہاں کے بہت ہی اچھے ہیں ملن ساز ہیں ہم نے یہاں بریک بھی کی اور یہاں سے ہم نے چائے بھی مزے کی چائے تھی تازہ چائے تھی اور فریش قسم کے بلکوڑے تھے جو ہم نے انجوائے کیے لیف سائیڈ پہ بھی ہمارے ایک ہوتیل ہے بہت ہی پیارا ہوتیل ہے دیکھ لیں آپ یہ ایک ویو پاڑوں کی دونوں سائیڈوں کوکوٹ کے سنٹر سے روڈ نکالی گئی ہے اور یہ روڈ کتنی پیاری ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو تھوڑی سی زوم کر کے اگر دیکھیں تو سامنے میں بلندو والا پہاڑے ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا دوسری کے بعد چوتھا سٹپ بے سٹپ پہاڑے ہیں آسمان بھی کیرے کالے بادل چائے ہوئے ہیں ہبس بہت زیادہ ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے ہوت سائیکل سوار کو چاہیے کہ ہلمٹ میں نے لانگ ڈرائیو اور اس قسم کی ڈرائیو میں اگر آپ ہلمٹ کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کی لئے بھی اور آپ کی فیملی کے لئے بہت زیادہ ہے فائدہ مندر رہے گا کوشش کریں کہ ہلمٹ کا استعمال لازمی کریں اگر موسم کی بات کی جائے تو ویسے تو سپٹمبر کا مینہ کافی پرفیٹ ویدر ہوتا تھا پاکستان میں لیکن اس سال سپٹمبر بھی جون جولائی کی طرح خوب اپنی تپش دکھا رہا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے اور اب بس بھی بہت زیادہ ہے نتیہ کے لئے آپ نے دیکھا کہ موسم بہت ہی پیارا تھا اور انجوائے بھی ہم نے بہت زیادہ کیا موٹروے پہ تھوڑی سی آپ کو ریلیف یہ ملتا ہے کہ آواز چلتی رہتی ہے اور آپ کا پسینہ وغیرہ خشک ہوتا رہتا ہے ابھی تقریبا ہم نے ایفٹ آباد بائباس کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں سے رائٹ سائٹ کی طرف اگر ہم نکلیں تو ایفٹ آباد کی طرف نکل جائیں گے اور لیفٹ سائٹ کی طرف نکلیں تو ہریپور، اویلیاں، حسن عبدال، راول پنڈی اور موٹروے کر ہم چڑھ جائیں گے ابھی ہم نے لیفٹ سائٹ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا ہے جو کہ اویلیاں اور شاہ مقصودوں کو ٹچ کرتا ہے یہ مین جیٹی روڈ ہے جو کہ مانسیرا، ایفٹ آباد، اویلیاں، ہریپور، حسن عبدال، راول پنڈی، پیخوار ان سب علاقوں کو ٹچ کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ قدیم اور اچھی روڈ ہے رویسنٹلی اس روڈ کو رینوویٹ کیا گیا اس کو کافی زیادہ اس کو کارپٹنگ کی گئی اور بہت ہی پیری قسم کی روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جب سے موٹروے بنی ہے تو یہاں پہ راشہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے راشہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کا سفر بڑے سکون سے گزرے گا یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشیو جو میکسیمم مسافروں کے ساتھ یا صحت والے اننون لوگوں کے لئے ہوتا ہے وہ اگر آپ اس روڈ پہ نئے ہیں تو یہاں سے جو ہائیس پیشاور اور راولپنڈی یا مانسیرہ اپٹ آباد کی طرف چلتے ہیں وہ بہت زیادہ رسکی اور بہت زیادہ تینجریس قسم کی ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کیسے اس نے آورٹیک کیا بہت ہی خطرناک قسم کی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ ویجیلنٹ اور اپنے آپ کو آپ نے ہر وقت ہر قسم کی سچویشن کیلئے تیار رکھنا ہے کوشش کریں اپنی لائن میں ہی رہیں اور رولز کو فالو کریں ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں پولیس آج اپنی فل پاور کے ساتھ یہاں گشت کر رہی ہے کوئی منسٹر کوئی وزیر کوئی آ رہا ہوگا اسی وجہ سے ہر جگہ پولیس والے کھڑے ہیں اور کسی قسم کی سچویشن میں یہ اپنا کوئک ریسپانس ہے دیں گے ایوب پول کے پاس ہم پہنچ آئے ہیں جاتے ہوئے ہم نے آپ کو ایوب پول دکھایا بھی تھا لیکن شام کا وقت تھا اس وجہ سے وہ اس کا بھی اتنا پیارا نہیں ہے ایوب پول ریسنٹلی پچھلے دو سال میں کافی زیادہ ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو گیا جب یہ پول ایک عصاب پانی میں اس کا بیہ گیا اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھی ہمیں اوپر سے مڑ کے آنا پڑتا تھا اور کچھی اور مشکل روڈ اور اس روڈ بھی رش بہت زیادہ تھا پھر الحمدللہ نیشنل آئیوی آتھارٹی جنہیں نے اسے رپیار کیا اور الحمدللہ یہ اب عوام ناس کے لیے پرونڈ دی کلاک اوپن ہوتا ہے جب مونسون کا موسم ہوتا ہے تو بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور نیچے جو پانی بیرا ہے وہ نالہ بہت بڑا بہت بڑا دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس میں یہ جو اس کے پیلرز وغیرہ ہیں پانی میں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور یہ پل پھر ان بیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر کاشن لگائے جاتے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی خطرناک ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ ابھی یہ بلکل اپریشن حالت میں ہے اور ہم اویلیاں بازار کو کروس کرتے ہوئے وا فیکٹری پی اوہ فیکٹری پاکستان اوڈینس فیکٹری کو کروس کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ ویلوگ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور اس ویلوگ کو ہم نے اس وجہ سے آپ کے لیے سپیشل بنایا ہے کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں نتیہ گلی کی طرف یا ٹھنڈیانی کی طرف تو وہ اپٹوپاد شہر کو بائپاس کریں یہ ان کے لیے بہت زیادہ سہولت بھی ہے اور رج سے بچنے کا بیسٹ آپشن بھی ہے میکسیمم لوگوں کو اس بائپاس کا نہیں پتا تھا تو اس وجہ سے ہم نے ایک سپیشل ویڈیو بنائی اور فرنڈز نے کہا ہم نے اس کو ایکسپلور بھی کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کس قسم کا یہ بائپاس ہے بہت پیارا بائپاس ہے گریٹ اچیومنٹ بائے کیپی گورنمنٹ ریسنلی امران حان نے جب وہ اس کا افتتہ کیا تھا تو ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں کہ اگر آپ جلدی میں ہیں یہاں سے آپ نے موٹروے کو چڑھ جانا ہے پھر آپ نے اسلامباد تک نون سٹاپ تو فرنڈز اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جینل کو لازمی لازمی لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبانا ہے تاکہ ٹریول ویلاغ میں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو بھی پاکستان کے نوڈرن ایزیہ خاص کر گلیات جیسے سی منظر دیکھنے کو ملیں تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں جو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں تاکہ ہم ہماری بھی امپروومنٹ ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے اچھے سے اچھی ویڈیو لے کے آئیں اور ان کو گلیات اور پاکستانی صحیحات کے بارے میں ہر پوزیٹیو پوزیٹیو چیز پتہ چلے تو یہ ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں جزاکاللہ الحمدللہ